موسیقی اسلام علیکم آج اشرف صاحب ہمارے بڑے ہی نہیتی نفیس انسان ہیں اور ماشاءاللہ ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں تو ان کے لئے کمپیٹر سیل کی طرف سے سپیشل ایک الویدائی پارٹ رکھی گئی ہے تو اشرف بھائی آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ ماشاءاللہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اب دوستوں کی جناب حسلہ افضائی دوستوں نے عزت افضائی کی ہے کیا بات ہے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ تو آپ آج سائج تب پوچھتے ہیں آپ بیٹھیں تاکہ جو ہے نا اور شیخ صاحب کوئی نہیں آ رہی ہے یہ شیخ صاحب جو ہے نا مستی کرتے رہتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ویورز شیخ صاحب جو ہے نا بڑی مستی کرتے ہیں یہ دیکھیں ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کا سٹائل جو ہے وہ بڑا منفردس ہے آجی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عامر بھائی یہ ہمارے ویڈیو بنا رہے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا منظر آپ کو ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ ہے ڈبل پھارٹک ٹھیک ہے آپ ہم جا رہے ہیں فلائ آور کراس کر کے آپ نے جانا ہے ناقشہ چھو اور وہاں پہ انشاءاللہ احمد والوں کے پاس ہم نے جانا ہے اور الحمد کے پاس تو عامر بھائی میں اور اس کے بعد جشان اور عمجد بھائی جا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کافی زیادہ رش ہے اور پچھ سے ٹو ٹو کی آوازیں بھی آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا یہاں سے ہم گیٹ سے گزر رہے ہیں تو اب ہم جا رہے ہیں جی اشرف کے کھانے کے لیے تو عامر بھائی یہ بتائیں کہ اوپر سے جانا ہے نیچے سے جانا ہے اس وقت یہاں پر آپ اوپر بھائی بھائی دیکھ سکتے ہیں کہ ناکشا چوک جو ہے وہ اس کو پراس کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ الحمد جو ہے ایک ریسٹوئنٹ ہے جو بڑا زبردست جو ہے نا سو اس کے نام سنے آہستہ آہستہ اس کے ساتھ جا رہے ہیں دوسرے ہمارے دوست جو ہے اشرف بھائی جو ہمارے مہمان ہیں پر اٹیڈ ہونے جا رہے ہیں تو وہ بھی دوسری گھڑی میں مہمان بھائی کے ساتھ ہاں جی اب ہم جو ہے نا یہاں پر الحمد جو ہے نا وہ ہوتل میں پہنچ گئے ہیں تو ہم نے سوچا کہ باہر کا کچھ کھانوں ہو جائے آؤٹنگ ہو جائے یہ والا جو روڈ ہے یہ جا رہا ہے مدفر گھڑ کی طرف اور وہاں سے ملتان کا روڈ آ رہا ہے تو اب ہم جا رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ آئے ہیں تو ہمارے کے ایک اور گاڑی بھی آ رہی ہے نمان دوست وغیرہ بھی تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم آپ سب سے جو ہے وہ ملاقات کریں گے تو آمیر بھائی آپ اس ہوتل کے بارے میں بتائیں کہ آپ فرس ٹائم آئے ہیں یہاں پر میں فرس ٹائم آئے ہوں عمر بیہ صاحب ہمارے جو آفیسر ہیں مطلب سینئر جو پیئے ہیں ہمارے ہیں جی انہوں نے کھائے کہ آپ اس ہوتل پر جائیں یہاں کھانا چھو ہوتا ہے ہاں ہم آگے ہیں اللہ خیر کرے آپ دیکھتے ہیں تو آمیر بھائی آپ میاں امجد سے تھوڑا سا تعریف کریں آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ آپ نے انچے انٹرویو لینا تو انگلیش میں لینا ہے آہ میاں صاحب سے آپ نے جو سوال کرنا ہے انگلیش میں کرنا ہے میاں صاحب اردو پہ عبور نہیں ہے ان کو انگلیش پہ عبور حاصل ہے اچھا اچھا چلے آئے چلتے آپ ساتھ ساتھ بتائیں لیکن میاں صاحب تو بلکل بھاگ گیا ہے کیا کریں ان کا ایسے ان کی عادت ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اور آمیر بھائی جو اینا اس پر جا رہے ہیں تو آمیر بھائی ویسے امید تو ہے کہ ان کا کھانا ٹیسٹ اچھا ہوگا کیونکہ ہم فسطہ ہی مارے ہیں پارکنگی سیٹ پہ ہے تو گاڑی سیٹ پہ لگانے تو لگا رہے ہیں اچھا گاڑی پہ لگا لیں ہم وہ کہنے پارکنگی سیٹ پہ لگا لیں تو یہاں پہ آہستہ آہستہ ہم جا رہے ہیں یہ پارکنگ بھی ہے یہ دیکھنا اس کی طرف جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں گاڑی ادھر ہی لے آنے چاہیے نا تو کوئی بات نہیں ہم تھوڑ در بعد پھر جائیں گے پھر میں آؤں گا پھر گاڑی پارکنگ کر کے ادھر لے آؤں گا میہا صاحب میہا صاحب میہا صاحب تھوڑ سے آپ کو ہمیں تھوڑ سے ٹائم دینا چاہیے تو میہا صاحب آمیر بھائی سیٹ ہے you are lovely in English i cannot speak in English you are retired now اشان بھائی آپ یہ بتائیں کچھ کمیٹس دیں میہا صاحب کے بارے میں جو انگلیش بولتے ہیں میہا صاحب میہا صاحب دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے آپ چلیں اردو میں بولتے ہیں so what's up i am asking about you that you are wasting first time here yes so you are feeling lovely and why are you here why are you here you are enjoying my mission is is you should not have risk you are not using it so we will not have a risk on this one so you can see here overall it is a beautiful place so it is a beautiful place so we are saying that we will have a option you'll have a best option so you can see here that this one is so تو ابھی آمیر بھائی کا جو ہے نا وہ ڈسین جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں آمیر بھائی اور امجد بھائی اس وقت جو ہے نا فل بٹا فل ایک دوسری کی باتوں کو جو ہے کہ رہے ہیں بڑے شگلی بندے ہمارے تو اس وقت جو ہے نا ہمارا ڈسین چینج ہو گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا مہراب ہوتل پہ جائیں گے تو اس وقت جو ہے نا بڑے بڑے ٹرالے جو ہے نا کھڑے ہیں ابھی آہستہ آہستہ ہم جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا پلان ہوگا تو آمیر بھائی پلان چینج ہے اب ہم جا رہے ہیں مہراب ہوتل پہ اچھا اب ہم جا رہے ہیں جی مہراب ہوتل پہ جب ہم الحمدل کے اندر جا کے بھولیا نا تو ہمیں محر بہت زندہ لگا مطلب اندر کے اندر کی فیلنگز نہیں آئیں اچھی اب نہیں ہیں اچھا مہراب ہوتل پہ اچھا مہراب ہم اسےچییی نہیں فرrolling ہم اسے کرتے ہیں ہاں کبھی میا mého tabi i think so you're feeling hungry میاحme i think you're feeling hungry and that's where you're in english is coming ٹھوٹی پھٹٹی پھٹٹی پھٹٹا میاحبہ nova huwکر amal فلال جا رہے ہیں ابھی ہم یہاں پر الحمد ہوتل پہ ہیں تو اب ہم نے جانے ہیں محراب ہوتل پہ تو بھی لیکھتے ہیں اوکے آ رہے ہیں جی اب ہم جو ہے نا اس وقت محراب ہوتل پہنچ چکے ہیں تو محراب ہوتل کے سب سے اچھی بات ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ ٹکا شکا اور یہ صحیح مال بنا ہوا ہے باربی کیو آپ کھانا چاہ رہے ہیں تو ان کا جو ہے نا ہر سٹائل جو ہے نا بڑا زبردست ہے اور یہ کھانے شانے میں بن رہے ہیں اور اس وقت یہاں پہ رش دیکھ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں کہ اس وقت ملتان میں جو سب سے آوٹنگ پلیس ہے اور یہاں پہ کہیں بھی اتنا رش نہیں ہوگا جتنا یہاں پہ رش ہے اور اس کی خوبصورتی ہے صرف اس کے جو ٹیسٹ ہے ٹیسٹ کی وجہ سے یہاں پہ بڑا فیمس ہے اور اوورال ہم ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم اپنے کھلاڑی بھی جونٹ لیں کہ کہاں پہ جا رہے ہیں اور یہاں پہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ضرورتی اور یہاں پہ گیدرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیدرنگ کتنی ساری ہے یہاں پہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں یہاں پہ آئے ہوئے اور اس پر خانے کو انجواہ کر رہے ہیں تو اس وقت جو ہے نا ہمیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا زیادہ یہ رش ہے اور کافی زیادہ عوام ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہماری کو معلومتی ہے اور یہ رش کی کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اشرا بھائی یہاں بھی بیسے پروگرام بنا تھا محراب اوٹل کا لیکن محراب اوٹل میں تو آپ دیکھیں کہ رش بہت زیادہ ہے تو اشرا بھائی آپ کو ایسے آوٹنگ کرنے کا بڑا شوک ہے میرا پہلا ٹور بھی آپ کے ساتھ رہے بڑا مزا آیا تھا تو ابھی بھی یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ کو سب سے اچھی جگہ کون سی لگی آپ نے بڑے ٹور کی ہے نہیں وہ سب سے اچھی تو کلام ہے کلام اور سواد میں سب سے اچھی بیوٹی کیا ہے مطلب کیا چیز اس میں اٹریکٹ کیا بڑی ایک بڑی خلی بات ہے نظر جانا بڑی جانا وہ نسکر بات دی ہے یہ جو سواد ہے بہت بڑی بیلی ہے یہاں پر بھوم لے پھرنے کے لیے چھیلنے بہت زیادہ ہے اچھا میں سے میں نے وہ والا ٹور مس کر دیا میرے فرمی آپ گئے تھے نا ہاں بالکل میں نہیں جا سکا میں نہیں جا سکا بڑا مسکی آگا وہ پانی میں تھے وہ پانی میں تھے میں نے تو اس نے یہ کہا تھا کہ وہاں پر لوگ پھانے سے رنگیں ہیں کسی طرح بڑی مسکت سے بچے تھے بڑے لوگوں نے چکھیں ماری رہی کندول جیف دی کندول اس میں راستہ بڑا کھندا بڑا خطرنات راستہ اس کا بڑا مشکل راستہ سہی 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 یہ روڈ جو ہے ملتان جاتا ہے اور دوسرے والا جو روڈ ہے وہ جاتا ہے جی مظفرگڑ کی طرح تو میں ابھی اشربائی سے باتیں پوچھتا ہوں کیونکہ میں تو چلو بولتا ہی رہوں گا آپ سنائے کہ آپ کو ویسے ملتان میں کون سی جگہ سب سے اچھی لگیا ہے جس میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں اس کا تو دی بیسٹ محراب ہوتل ہے مطلب ٹیسٹ کے لیے آسے لیکن اس پر میں اتنا رش آج تک نہیں دیکھا کہ محراب ہوتل میں جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کی اس نے سر جو ٹیسٹ دی ہے نواب ہوتل تھا نواب ہوتل اس کو ڈیمارڈ ختم کر دیا اچھا اس سے پہلے نواب ہوتل کی ڈیمارڈ دی اچھا وہاں پہ گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں تھی کھانے کے انہیں میرے خیال میں پوری رات لگ جاتی ہے اگر وہاں پہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو ابھی آپ کہاں پہ لے کر آئے ہیں یہ بلے کا ڈیرہ اچھا یہ بلے کا ڈیرہ میں دو بار آئے ہیں انہوں نے ٹیسٹ ختم کر دی ہے چلو بھی چیک کر دیں آپ آگے چلیں یہ بلے کا ڈیرہ کا پوائنٹ ہے اور یہاں پر بھی کافی زیادہ میرے خیال میں ریش وغیر ہے اور گھوڑے کی تصویریں بھی لی جا رہی ہیں کافی زیادہ جو ہے نا یہاں پر بھی بیوٹی ہے دیکن میرے خیال میں جب لاست ہے میں آئے تھا اچھا بھائی اچھا بھائی اچھا بھائی گاڑی جو چیک کر رہے نا گاڑی بہت عالی کھڑی ہے وہ دیکھیں میرے خیال میں گاڑیوں کو شوک نہیں ہے آپ کو شوک اللہ دے گا اچھا 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 اب تک کا سب سے زیادہ شوک کس چیز کر رہا ہے وہ گھومو پھرو مجھے دوستوں کے ساتھ زندگی انجوائے کرنے چاہیے ہاں انجوائے کرنے چاہیے صحیح 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 کسی کو دکھنا تکلیف نہ پچھاؤ اچھا ایسی ایسی گھومو ہر کسی 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 تو یہ انہوں نے بڑا ٹچ دیا ہے میرے خیال میں یہ پہلے نہیں تھا انہوں نے جو LED کا ٹچ دیا ہے بڑا زبردست دیا ہے اور یہاں پر آپ محول دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ امپرومنٹ ہے لیکن اب یہ نہیں پتا کہ انہوں نے ٹیسٹ میں بھی کچھ امپرومنٹ کیا ہے اگر نہیں کی مطلب آپ ٹیسٹ کریں گے تب پتا چلے گا چلیں سال سال ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر انہوں نے بڑا اچھا یہ دیکھیں گے LED کا جو بہت زبردست چلی ہے اور یہاں پر لائیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سالن مغیرہ تیار ہو رہے ہیں جہاں پر بھی اس کی اپنی ایک لک ہے اپنا ایک سٹائل ہے تو اشرب بھائی ویسے انہوں نے آؤٹنگ بڑی اچھی دی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سی LED لگائی ہوئی ہے دیسی مرگ کڑائی ہے میرے خیال میں جس طرح آپ کی عادت ہے دیسی مرگ پسند کرتے ہیں دیسی مرگ کیا بات ہے دیسی مرگ میں آپ کیا چیز پسند ہے دیسی مرگ دیسی مرگ کڑائی بنتی ہے تو ہمارے دوست بیٹھے کدر ہیں میرے خیال میں یہ نہیں ہے یہ فیملی ہے آپ کے ساتھ فیملی نہیں ہے تو پلیز یہ جگہ ڈھوڑے کدر اس سائیڈ پہ ہیں آجو یہ ہمارا گروپ ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اشرب بھائی تو آپ کو ویسے یہاں پر مول کیسا لگ رہا ہے آپ بیٹھیں آپ مارے مہمان ہیں کھلا 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 تو میاں صاحب اور آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ نے اشرب صاحب کو کیسا پایا تو اشرب صاحب درانے سبت بہت اچھے رہے ہیں اچھا یہ ہائی کوٹ کا ساس ہے اور بڑے ہن سموک خات صحیح آپ کو ان میں کیا چیز پسند آئی ہے اشرب صاحب ہٹ ہے مطلب انرجیٹک ہیں انرجیٹک ہیں بڑے یہ رہی ہیں یا ویسے چودھ رہی ہیں بیسی کے چودھ سال ہیں بیسی کے چودھ سال ہیں اچھا چودھ شاہب ہیں اچھا یہ پیار سے چودھ شاہب کھا جاتا ہے صحیح 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 چودھ شاہب آپ کا ان کے پوائنٹ کے بارے میں کیا کہنا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے انہوں نے بہت جد سروس میں بڑا محبت دی بڑا پیار دیا آپ نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے صحیح نہیں آپ نے کیا کچھ سکھا ہے ہم نے بہت کچھ سکھا ہے جب بیال کرنے کا قابل ہے گھوری کھانے کا طریقہ جگہ کیا بات ہے یہ صحیح بات تو ہے یہ ہمارے بڑے ہی زبردہ سوفیسر ہیں ہمارے عثمانی صاحب ماشاء اللہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں صحیح آپ کا اشرف صاحب کے بارے میں کیا کہنا ہے کیا آپ نے بڑے عرصے سے ان کے ساتھ سروویس گزاری ہے مرشوح خود مرشوح اچھو جانا ایسرائی کچھ سے بھاگ لگایا سر پیار کچھ چیز کا بھاگ لگایا ایسرائی کچھ چھا ہے اس نے بھاگ لگایا اشرف دیکھا ایسرائی ہر وقت حستہ دیا اس ملعی خود جتو میں چاہے مشکل الارت ہو اس نے حس کے بات کو کیا بات ہے ان کے کوالٹی ہے جب حستے ہیں بندہ جیسے سیڈ بھی ہونا بندہ ہس پڑتا ہے تو اشرب بھائی اور سنائیں آپ کچھ کہ اس کے بعد جو ہے نا تیس اپریل کو آپ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں ہاں تیس چار اچھا تیس چار کو ریٹائرڈ ہو ہاں 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 ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا آپ کو بتاتے ہیں ہم فیلال نا میرے خلال میں شیخ صاحب سے کمنٹ نہیں لے سکتے کیونکہ وہ ویڈیو کو پسند نہیں کرتے تو اس لئے انہوں نے پہلے اشارہ کر دی میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے کمنٹ نہیں ہے تو اب جل بھائی شیخ صاحب کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے شیخ صاحب بڑے سخت مزاج بننے ہیں حالانکہ ایسے ہیں نہیں ہیں آفیس میں بڑے تھنڈے رہتے ہیں شیخ صاحب بہت اچھا آدمی ہیں اچھا میرے اصطاع ہیں یہ اچھا یہ شیخ صاحب ہے یہ بھی اشارہ کریں گے کہ نہ لے لیکن ہم لے لے شیخ صاحب آپ بڑی پیاری اچھا شیخ صاحب کی سب سے اچھی بات ہے کہ جب بھی میں نے کوئی پکچر لگائی ہے سٹیٹس میں لگائی ہے بڑا سوبر بندے ہیں یہ بڑی ان کی بات ہے یہ دیکھیں کہ یہ شیخ صاحب کی پرسنیلٹی ہے ماشاء اللہ بڑے ہنسام ہیں ہمارے بڑے افیسر ہیں اسی چکچ کی رو ہمار گئے تھے چلے جی یہ ایک آورال ویو ہے نہیں نہیں آورال ویو ہے آورال ویو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری شوٹ سی ویڈیو تھی جو ہم نے اچھا شیخ صاحب کے ساتھ بنائی تو آگے دور سے بناتے ہیں اچھا شیخ صاحب بھائی پھر یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ آپ کو پھر کتنی سرویس گزاری ہے آپ نے آئی کورٹ میں تقریباً چالیس سال سرویس اچھا بیس سال کے تھے آپ آگے تھے آئی کورٹ میں سہی 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 تو مارس آپ کو آپ کب سے جانتے ہیں یہ جب سے آپ آئے ہیں یہ اب بعد میں آئے ہیں میرے خانمی گیروں یہ مارس آپ کے بچے ہیں بچے تو نہیں اب تو ماشاء اللہ یہ بڑے سینئر ہوئے ہیں نہیں مارس آپ کیا کہنا ہے شرف صاحب کے بارے میں اچھا کیا بہت اچھا وقت سہی سہی کبھی آپ ان کو ویسے گھومنے کے بڑا شوک ہے کبھی آپ کو ایسی خوش نصیب آپ ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے کے لئے ہوں یہ موقع آپ کو ملایا ہے ہم نے تو آپ کے ساتھ ہر لمبا جو ہے نا نران کے کھان نہیں انہوں نے ہر کسی کو خوش رکھا ہے اپنے لحاظ سے نا تو اشربائی کی ایک بڑی زبردست بات ہے یہ تو اشربائی ویسے ہائی کورٹ میں آپ نے اتنا عرصہ چالیس سال تو کونسا ایسا پوائنٹ ہے جو آپ کو یادگار رہے گا دفتر کے بارے میں یا ایسے کوئی بھی ایسا پوائنٹ آفیس کے بارے میں آفیس کے بارے میں آفیس کے بارے میں بس جو میرا یہی احساس ہے جو میرے اچھے دوست بنے رہے کیا بہت قریبی دوست وہی ہمارا احساس ہے صحیح اقلاق اور کیا محفظ ایک سکتا لگل سبیر کیا بہت دل میں کوئی وہ نہیں ہے ہاں جی یہ سب یہی اصل چیز احساس ہے کیا آپ نے ایڈیشن سٹارلہ کے ساتھ کان کی کون سا ایڈیشن سٹارلہ جس کا وقت آپ کو بولے گا تو یہ رکھیں کہ میہا صاحب میہا صاحب آپ خود سوال کریں ایسے آپ کو ویڈیو میں آ رہے ہیں آپ آپ نے ایڈیشن سٹارلہ کے ساتھ کان کیا کون سا ایڈیشن سٹارلہ جس کا وقت آپ کو کبھی نہیں بولے گا وہ ریزوی صاحب ہے نہیں اشرا بھائی ریزوی صاحب تو کسی کو بھی نہیں بولیں گے نہیں اس کی کیا خاص وجہ اس کی کیا خاص وجہ ہے کہ جو ہے نا آپ ریزوی صاحب کو نہیں بھولیں گے وہوں نے بڑا اوفیشلی بڑا ڈرائٹ کر کے رکھا تھا صحب کو صحیح 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 تو اس کی کیا خاص وجہ ہے آشرا بھائی کہ مطلب اتنی سختی تھی بس ہارا آفیسر کا اپنے مائن ہوتا تھا اچھا تو آمی بھائی آپ کچھ بتائیں اشرف بھائی کے بارے میں بارہ سال سرویس ہوگی آپ کی بھی اشرف صاحب بڑے اچھے آدمی ان کے ایک کوالٹی ہے اچھا کہ شروع دن سے لیکن آج تک ان کو ہمیشہ ہستے ہوئے دیکھتا ہے اللہ تعالی ان کو سیحت والی لمبی دن بھی دیں کیا بات ہے آمین جی آمین اللہ تعالی ہم سب کو سیحت والی لمبی دن بھی دیں سو مہام ہے تو میہ صاحب اس وقت کے کش لگا رہے ہیں میہ صاحب بڑے میہ صاحب انگلیش میں کچھ آپ نے انٹرڈیوز کروایا ہے دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اگر آپ انگلیش میں کچھ کہنا چاہیں گے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے I would like to ask that Mr. Ashok is very nice You want to ask Mr. Ashok? He is very nice I would like to ask that You have to say You are not asking, you are saying Sorry, I'm just sorry Because I have to say that Mr. Ashok is very gentle, debater and social worker What a truth What a truth If you have some goose on a bit, you will start eating Okay, it's very tough I was saying that Mr. Amayao, a little English or a little grudge Mr. Amayao left behind me Mr. Ashok Mr. Amayao is very happy Mr. Amayao is very happy for you Mr. Amayao, are you very happy? Mr. Amayao, are you still not pausing cigarettes? Mr. Amayao is saying that you are not watching cigarettes? Mr. Amayao is getting the cigarettes Mr. Amayao, am I am distant? میں تھوڑا سا ٹرانسور کی وجہ سے ہماری دعای یہ ہمارا کمپیٹ سیل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کمپیٹ سیل کے کمپیٹ سیل کے کلیگز ہیں وہ بارے اپنی سرکھ ہیں وہ اسمان بھائی ہیں یہ عمد عمر ہے یہ عشرف بھائی ہیں یہ عمیر بھائی ہیں یہ عمجد ہے اس وقت ہم بلے کے ڈیرے پر ہیں ملتان کا بہت اچھا پوائنٹ ہے شیخ صاحب ہیں یہ شان بھائی ہیں اس وقت یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے کی گیدرنگ بڑی دبردست ہے اور بڑا آوٹنگ کا ایک بڑا منفرد ہے بڑا دبردست پوائنٹ ہے اور ادھر جو بیک سائیڈ پر ہے اس سائیڈ پر فیملی پوائنٹ ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر سارے کساری گیدرنگ یہ ہماری آج کی گیدرنگ ہے بڑا جبردست پوائنٹ ہے سارے یہ ایک فیملی کی گیدرنگ ہے اور یہاں پر جو اینا جو جتے بھی برد بردات ہیں وہ سارے کساری گیدرنگ ہے بڑی جبردست ایک پوائنٹ ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگئی یہ ہمارے اشرف بھائی ہیں تو اشرف بھائی لازت کوئی اچھی سی بات کہیں تاکہ جو اینا ہم ویڈیو کا یہاں پر اقتتام کریں میرا تو سب دوستوں کو یہی پیغام ہے کہ آپ خوش رہیں خوشی ہیں بڑے تو بس یہی ہے اللہ اللہ آپ سب کو خوش رہیں چلیں ماشاءاللہ اشرف بھائی بڑا اچھا ایونٹ رہا ہے آپ کے ساتھ تو امجد بھائی بھی ساتھ آ رہے ہیں امجد بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا ایونٹ ارگنائز کیا آپ نے اشرف بھائی اشرف بھائی is very tasty تو اشرف بھائی ماشاءاللہ ایونٹ رہا ہے آپ کے ساتھ بہت شکریہ جناب اینب بھائی ماشاءاللہ اینب بھائی ماشاءاللہ اینب بھائی ماشاءاللہ چلیں یہ فوٹو سیشن ہو رہا ہے تو اب ہم بھی ان کے ساتھ آتے ہیں یہاں بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں اشرف بھائی اشرف بھائی اشرف بھائی ماشاءاللہ آپ ہیپی اپی فیل کر رہے ہیں لائف کی اچھی منٹ ہی ہوتی ہے جب دوست آپ کے لئے ایک اچھا سا ایونٹ ارگنائز کرتے ہیں چلیں اشرف بھائی پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو ملیں گے تو یہ تھا جی آج کا ٹور اشرف صاحب کے ساتھ چلیں موسیقی موسیقی